بلوچوں کے پاس ایک نظم کے سوا کوئی قدیم مواد نہیں اس نظم میں آیا ہے کہ وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں اور حلب سے آئے ہیں شاید یہی درست ہو اور اس میں مزید یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور ان کی شہادت کے بعد وہ بامپورا یا بھمبور پہنچے اور وہاں سے سیستان اور مکران آئے بلوچوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے نہ صرف کربلا میں حضرت امام حسین کا ساتھ دیا بلکہ ان دنوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بیار و مددگار تھے تو بلوچوں نے اپنے قبائل سے پانچ بہادر منتخب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بیجے اس بات کا پتہ بھی ہمیں بلوچ نظم سے ہی چلتا ہے فردوسی نے شاہنامے میں تین بادشاہوں کے اہد میں بلوچوں کا ذکر کیا ہے اول کے خسرو، دوم، زرکس اور سومنو شیروان اہد ایک کے خسرو جو کہ پانچ سو بتیس کافمین کے آس پاس ہے بلوچ بحر خزر کے جنوبی ساحل علاقے اور کوہ البرز کے نامن میں رہتے تھے ان میں جو تھوڑے متمدن ہو گئے وہ حکومت اور فوجی خدمت کرنے لگے زرکس کے اہد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے دربار میں آلہ عودوں پر فائز آئے لیکن بعد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے لیے خطرہ بن گئے اس لیے انہوں نے نہایت بے دردی سے ان کے خلاف جو مہم بھیجی تھی اس کا تذکرہ فردوسی نے شاہنامے میں بڑی تفصیل سے کیا ہے گمان ہے کہ اس مہم کے نتیجے میں بلوچوں کی قوت اس علاقے میں ٹوٹ گئی اور مجبوراں جنوب و مشرق کے پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے لیکن ڈیمز نے اپنی کتاب دی بلوچ ریز اور گینگو ویسکی نے اپنی کتاب پیپل آف پاکستان میں قیاس کیا ہے کہ سفید ہنو کی ہورش کی وجہ سے بلوچوں نے بحر خزر کے جنوبی پہاڑوں سے کرمان کی طرف کوچ کیا بہرحال اس سلسلے میں کوئی بات وسوق سے نہیں کی جاتی کہ کرمان کے بلوچ خانہ بدوشوں کا ذکر عرب سیاہوں مورکوں اور جغرافیہ نویسوں نے بھی کیا ہے ڈیمز نے بلوچوں کی ہجرت کے بارے میں اپنی کتاب دی بلوچ ریز میں لکھا یہ بات کرین کے آس ہے کہ بلوچوں نے دو مرتبہ نکل مکانی کی ہے اور دونوں بار ہجرت کی وجہ سے ایک بڑے علاقے میں نئے فاتحوں کی پیش قدمی تھی پہلی ہجرت اس وقت ہوئی جب فارس میں سلجوکیوں کے ہاتھوں ویلمی اور غزنوی طاقتوں کا خاتمہ ہوا اس موقع پر یہ لوگ کرمان چھوڑ کر سیستان اور مغربی مکران کے علاقوں میں آکر عباد ہوئے دوسری بار انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر مشرقی مکران اور سندھ کا رخ کیا یہ ہجرت چنگیز خان کی حملوں اور جلال الدین منگول کی وجہ سے ہوئی دوسری ہجرت کے نتیجے میں انہوں نے پہلی بار وادی سندھ میں قدم رکھا جس سے ان کے لئے تیسری اور آخری ہجرت کا راستہ ہموار ہوا اور اس سے آخری ہجرت نے ان کے بڑے حصے کو ہندوستان کے میدانی علاقوں میں منتشر کر دیا اس آخری ہجرت کا زمانہ ہندوستان پر تیمور لنگ کے حملے اور بابر کی یورش کا زمانہ ہے بعض قبیلوں نے کلات پر قابض ہو کر بلوچوں کو سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں کی طرف جانے پر مجبور کر دیا یہ واقعہ بلوچی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے اس واقعے کے بعد یہ قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی محمد سردار خان بلوچ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بلوچ روایت کے مطابق سردار امید جلال خان بلوچ تمام بلوچ قبائل کے سردار تھے جو گیارویں صدی اسفی میں کرمان کے پہاڑوں اور لوت کے غیستانوں میں رہتے تھے بلوچوں کی مدبول عام روایت اسی سردار کے حیث سے شروع ہوتی ہے سردار امید جلال خان بلوچ کے چار بیٹے رند، کورائی، لاشار اور ہوت تھے آگے چل کر رند کی اولاد سے امید چاہ کر خان رند بن کر امیر شہک پیدا ہوا جو بلوچ نسل کازیم سپوت ہے بلوچ اپنے سردار میر جلال خان کی سرکردگی میں کرمان کے مختلف ازلا میں رہتے تھے مگر سیاسی انتشار کی وجہ سے وہ کافلہ در کافلہ کرمان چھوڑ کر سیستان چلے آئے جب یہاں بھی چین نہ ملا تو وہ اپنے سردار امید جلال خان کی قیادت میں واپس کرمان گئے اور زلہ بامپور میں عباد ہو گئے پھر زردار جلال خان نے اپنے چوالیس قبیلوں کو لے کر مکران کی طرف بڑھا اور انہوں مکران کو بلوچستان کا نام دیا اس کی آمد سے پہلے مکران پر مغول حکومت کرتے تھے بلوچ سردار نے شکست دی جس سے مقابلی آبادی کی وفاداریاں بھی انہیں آسانی سے میسر ہو گئیں کیونکہ مقابلی لوگ مغول کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے پندروی صدی اسمی بلوچوں کے دو قبیلوں رندو لاشار سات سات وستیج بلوچستان کی طرف بڑھے جو لوگ ان کے مقابلے پر تھے یا تو وہ قتل کر دیئے گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی آخر میر چاکر خان رند کے عہد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے قبضے میں آ گیا وہاں ان کے حکومت قائم ہو گئی میر چاکر خان رند ایک عظیم بلوچ تھے انہوں نے خزدار فتح کیا درہ مولا پر قبضہ کیا کچھی کے میدانی علاقوں کو فتح کیا درہ بولان پر قبضہ کیا اور ڈھاہار پر قبضہ کر کے کے بعد سبی کو فتح کیا اس کے بعد قبائلی حسد کی وجہ سے رند والاشاریوں میں جنگ چھڑ گئی جو تیس سال تک چاری رہی ان دونوں قبائل کی جنگ نے بھی کئی داستانوں کو جنم دیا اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی بلوچ قبائل سندھ اور پنجاب میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور بلوچ منتشر ہو گئے جس میں بلوچوں کا بہت نقصان ہوا بلوچوں کا ذکر شہنشاہ بابر کی ایک خودنوش تزک بابری اور شہنشاہ ہمائیوں کی بین گلبدن بیگن کی تحریت کردہ ہمائیوں نامے میں بھی موجود ہے شہنشاہ بابر نے لکھا کہ میں نے حیدر علمدار کو بلوچوں کی طرف بھیجا بھیرے اور خوشاب سے دوسرے دن بلوچ گھوڑے کی ڈالی لے کر آئے اور اطاعت کا وعدہ کیا بلوچی زبان بلوچ قبائل کی زبان ہے ہند یورپی خاندانے اسنا کی ایک شاخ ہند ایرانی جو مروجہ فارسی سے قبل رائشتی کی ایک پولی ہے اور پاکستانی صبح بلوچستان ایرانی بلوچستان سیستان کردستان اور خلیج فارس کی ریاستوں میں گولی جاتی ہے بلوچی عدب کو تین عدوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا رن دور جو چودہ سو تیس سے سولہ سو تک کے عرصے پر محیط ہے دوسرا خوانین کا دور جس کی مدد سولہ سو سے آٹھارہ سو پچاس تک ہے اور تیسرا دور برطانوی دور ہے جو اٹھارہ سو پچاس سے شروع ہوا اور اگست انیس سو سنتالیس میں تمام ہوا چوتھا ہم اثر دور جس کا آغاز قیام پاکستان سے ہوا بلوچ یوم سکافت ہر سال دو مارچ کو پاکستان ایران اغوانستان دوبئی مسکت بہرین سعودی عرب اور بھارت میں شایان شان اندازی منائی جاتا ہے موسیقی